اسلام کو ناظرین پروگرام ڈی رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہ شراس کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن رہا کل پرائم منسٹر عمرال خان صاحب کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد آئی تھی اس پر ووٹنگ ہونی تھی مگر بلکل ایسا نہیں ہوا کل قومی اسیملی کے اجلاس آدھے گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا اس کے بعد وزیر قانون نے خطاب کیا اس کے بعد سپیکر نے اپنی رولنگ دے کے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کر دیا اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے کافی زیادہ احتجاج کیا گیا ٹھیک دو سے ٹیم من بعد پرائم منسٹر عمرال خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اسیملیہ تحلیل کر دی اس کے بعد اپوزیشن نے اپنا قوم اسیملیہ کے اجلاس طرح کر لیا جس کی ستارت سابق سپیکر آیاز صادق صاحب نے کی انہوں نے تحریک ادم اعتماد پر جو پرائم منسٹر عمرال خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی تھی اس پر اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنا لیا اس کے بعد اتوار کے دن کل سپریم کورڈ نے کافی اہم اس پورے صورتحال پر جو ملک میں آئینی بہران پیدا ہوا تھا اسے سوم موٹر نوٹس لیا اور آج ابھی جب میں پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اسی کیس کی سمات جاری ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے کیا ملک میں واقعی میں کوئی آئینی بہران موجود ہے پرائم منسٹر عمرال خان صاحب نے جو اسیمبلیوں کو تحلیل کر رہا ہے کیا وہ غیر آئینی ہے تو انہی تمام مجموعی صورتحال میں بات کریں گے میرے ساتھ اسسسٹن اٹرنی جنرل سنھ ملسٹر عمرال نابرو صاحب موجود ہے تینکیو فر جوائننگ سر سر یہ جو پوری اکل مجموعی صورتحال رہی پرائم منسٹر عمرال خان صاحب نے اسیمبلیوں کو تحلیل کر دی اور ان کے خلاف جو ادم اعتماد پیش ہوئی اسی سپیکر نے رولنگ دے کے مسترد کر دیا سر کیا یہ پوسیبل ہے آئین میں اس کی گنزائش ہے یا یہ پورا غیر آنک دام تھا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بیکگراؤن میں جا کر جو بیوری ان کو بتانا چاہیے ایک عام زبان ایک عام لینگویج ایک سمپل ورڈنگ کے انتر کے یہ پورا ہو گیا رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے جو ریڈیو سن رہا ہے جو اخباریں پڑھ رہا ہے اس کو بھی تک بتا ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے یہ کس طرح ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا بیکگراؤن میں لے چلیں تھوڑا سا ان کو بیکگراؤن بتائیں کہ یہ موشن آف نو کانفیڈنس ہوتا کیا ہے کس طرح سے اپلائے ہوتا ہے اور اس کے کیا رولیم اگر ہوتی ہے تو بیسیکلی موشن آف نو کانفیڈنس یہ تب ہوتا ہے جب جو ایک بندہ جسے ہمارا پرائم مینسٹر آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور اپوزیشن اگر یہ آن دے ریکارڈ بولے کہ ہمیں ہمارے پاس میجورٹی اب ہے اور گورمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو انہوں نے اپنا جو کانفیڈنس ہے ہمارا پرائم مینسٹر کے اوپر نہیں ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پرائم مینسٹر نیا لے کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جو موشن ہوتا ہے یہ سمیٹ ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر اب یہ ضرورت پیش آئی کیوں نو کانفیڈنس ووٹ کی اس کے پیچھے ایک لوجک ہے پی ٹی آئے کی گورمنٹ اگر آپ دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں انہوں نے وکٹری لیا وکٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک کوالیشن گورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے گورمنٹ بنائی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے گئے ہیں مختلف بران آتے گئے ہیں ایکنومی جو ہے آپ کے سامنے ہیں کانٹری پورا دیکھ رہا ہے کہ مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے وہاں پہ گورمنٹ کا زبردست فیلیور تھا اس کے ساتھ ساتھ کانٹری کی سوبرنیٹی آپ کے سامنے ہیں یہ جو ہمارے انٹرنیشنل جو فورین ریلیشنشپز ہیں چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو افوانستان کے ساتھ ہو رشیہ کے ساتھ ہو ان کا کتنا ڈاؤن فالو آنی چھے یہ سب پی ٹی آئی کی گورمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی الائز ہیں وہ بھی آپ دیکھتے گئے کہ آہستہ آہستہ وہ وہاں سے پی ٹی آئی کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا جائے وہ بی این پی ہو یا ایم کیو ایم ہو اسی طرح نافقت وہ پر ان کے اپنے فورڈ بلوگ بھی بندے گئے وہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے تو حکومت نے عمران خان نے جو ان کے پاس جو میجورٹی تھی ایک کنٹری کو ایس ایچیف ایگزیکیٹر رن کرنے کے لیے وہ تو وہ کھو چکے تب جا کر یہ ساری پارٹیز ایک ساتھ ہوئی تاکہ وہ اپنے کنٹری کو ایک پیٹر پلیٹ فورم میں جا کر ریپریزنٹ کرے تاکہ ہماری ایکنومی بھی اوپر آ جائے اور باقی مسئلے مسئل بھی آب ہو اب ہوا کیا کہ ستائیس مارچ اگر آپ نے وہ جلسہ دیکھا ہوگا کہ آوٹ آف بلو عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ایک رینڈم سال لیٹر عوام کو دور سے دکھایا ان کے اندر کانٹینٹس کیا تھے لکھا کیا ہوا تھا وہ کچھ نہیں پتا پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ مجھے ایسے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ تھریٹ ہے باہر کے قوتوں سے وہ میری جان کو خطر آئے یہاں سے وہ شروع ہوئے پر اس بارے میں انہوں نے کسی کو کوئی لیٹر نہ دکھایا سنائیا گیا کہ ڈیفرنٹ جنرلیز کے ساتھ انہوں نے کانٹینٹ شیئر کیا پر یہ کوئی آن دے ریکارڈ نہیں ہے آف دے ریکارڈ ہے اب آ جاتے ہیں جب تھرڈ آف مارچ سوری تھرڈ آف اپریل تھرڈ آف اپریل جب یہ پارلیمنٹ کے اندر نو کونفیڈنس ووٹ کی باری آتی ہے تو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے کہ جو ہمارے نئے لاؤ منسٹر ہیں فواد چودری صاحب وہ آن دے فلور آکر کھڑے ہو جاتے ہیں فلور پر کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ جو نو کونفیڈنس موشن ہے بیسیکلی یہ عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ یہ کنٹری کے خلاف ہے کہ باہر کی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ سب اٹھا جو ہے ہمارے کنٹری کے اندر پروبلمز ہو رہے ہیں عمران خان کی پولیسی ہو جیسے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پرامیسٹر نہ رہے یہ سنتے ہی ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے اپنی رولنگ دی بغیر سننے ہوئے ہونا کیا چاہیے تھا قانونی طور پر یہ پروپر الیکشن ہونے پروپر یہ ووٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ سپیکر کا کام ہے کہ بیٹھ کر وہ ووٹنگ کر آئے پھر چاہے گورنمنٹ جو ہے وہ وکٹری لیتی ہے یا اپوزیشن لیتی ہے سپیکر کا تو کام یہ ہی ہے سپیکر کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کو جا کر جج کر کے کہے کہ یہ کنٹری کے اوبیڈینس میں نہیں ہے جو کہ آٹیکل فائی ون کی بات کی گئی ہے اب میں یہاں سے جو ہماری بیوور ہیں ان کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کس طرح اور کیوں لیا گیا کونسٹوٹیشن آف پاکستان کا آٹیکل فائی ون جو ہے وہ جس کا مطلب ہے جو بھی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے پاکستان کا شہر یہ اس کی یہ بیسک ڈیوٹی ہے اس سیٹیزن کے پاکستان کے ساتھ لائل رہے اب ماننا گورنمنٹ کا جو ایکس گورنمنٹ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جونکہ یہ بیرونی سازش ہے اور یہ جتنے بھی اسٹیکھولڈرز جنہوں نے نو کونفیڈنس موشن آپ کا اسیمبلی میں آن ڈے ٹیبل کیا ہے وہ اصل میں اسٹیٹ کے اوپیڈنس نہیں ہے کیونکہ وہ جو باہر اسٹیکھولڈرز ہیں جو باہر کا کنٹری ہے جو تھریٹ کر رہا ہے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو سوال یہ ہے تو کیا سر یہ تھوڑی سی اس پر ایڈیشنل کروانا چاہوں گا سازش اس پر انوالف ہے تو سر اس پر کیا پہلے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا سپیکر خود ہی تحقیقات کر کے مسترد کر سکتا ہے میں ادھر ہی آ رہا تھا دیکھیں نا کہ یہ ایک رینڈم لیٹر آیا ہے جس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں آئی ہے اب یہ لیٹر لکھا کب گیا یہ تو آپ جانتے ہیں یہ تھرڈ آف مارچ بتایا جا رہا ہے تھرڈ آف مارچ کو یہ لیٹر جو ہے وہ پرائم نیسٹر امران خان مارچ سے لے کر یہ ستائیس مارچ تھا کہ یہ بلکل خاموشی کیوں تھی اس ٹیم پر یہ لیٹر کیوں نہیں دیکھا اگر یہ دیکھایا گیا تو اس کی کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کانٹنس جو ہیں وہ لیجٹمائزڈ ہیں یہ تو پھر ایک فیک سا ایک ڈاوکمنٹ ہو جاتا ہے تاکہ عوام کو پتا تو چلے یقین تو آئے کہ واقعی یہ آثنٹیٹ لیٹر ہے تو اس بارے میں فیلال کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم یہاں پہ بیٹھ کر ایک لیگل پوائنٹ او ویو سے بات کریں پولیٹیکل انٹیک آپ کو کوئی پولیٹیشن ہی دے سکتا ہے تو لیگل یہ اگر آپ بات کرے ہیں تو اس ٹیم پر کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آجا تو سر آپ سب کی آنکے سپریم کورٹ پر اپوزیشن نے پٹیشن ڈائر کریے تو سر آپ کیا سمجھے ہیں کیا فیصلہ آئے گا اس پوری سروتحال پہ اس سے پہلے آپ کی سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ نہ فقط اتنا پر یہ اگر آپ آرٹیکل پانچ دو بھی دیکھیں آرٹیکل پانچ دو کہتا ہے یہ بھی ہر پاکستانی کا یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کانسٹیٹیشن کا ایک ایک الفاظ ہے ایک ایک ورڈ ہے جو ہمارا آئین ہے اس کے اوپر وہ اوپیڈینس رہے آگے چل کے بات کریں گے کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان اوپیڈینس ہے کہ نہیں ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ آپ کا سوال ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کے اس الٹرہ وائرس جو ایکس تھا جتنے بھی ایکٹ انہوں نے یہ کل اٹھا ہے جو ٹوٹل ہیں اب وہ گیا ہے میٹر سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے پاس ہیں دو اپشن ایک اپشن تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہاں تو کہے کہ واقعی یہ فورین تھریٹ ہے کنٹری کو واقعی یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کرانے کے بعد ایسے کوئی سورسز کوئی مونیٹری ہیلپ کوئی اسسسٹنس وغیرہ باہر سے لی تاکہ اس گورنمنٹ کو توپل کر سکے ایک تو پوائنٹ یہ ہے تو سپریم کورٹ کے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو نو کونفیڈنس موشن جو آف تیبل کر دیا گیا جو ڈسچارج کر دی گیا وہ بالکل ٹھیک کیا گیا اب نئے الیکشنز ہوں اللہ اللہ خیر صلاح یہاں تو دوسرا آپشن آخری یہ ہے کہ سپریم کورٹ پروپر انویسٹیگیشن کرانے کے بعد وہ کہہ سکتی ہے کہ ایسا کوئی حقیقت اس کے پیچھے نہیں ہے یہ تو صرف ایک فریضہ سا ہے کہ ایک لیٹر ہے ایک تھریٹ ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے اس کے بعد جا کر پھر واپس جو ہے بول جو ہے واپس پارلیمنٹ کے کورٹ میں چلا جائے گا اس کے بعد پھر سے یہ نو کونفیڈنس ووٹ آئے گا اور اس ٹیم پر کلیرلی واضح ہے کہ اپوزیشن جو ہیں وہ تقریبار اپروکزیمیٹلی ٹو ہنڈرڈ ووٹس تک آ چکے ہیں ان کے ممبران اور پی ٹی آئی جو ہے سر صاحب کہہ رہا ہے کہ سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکا سر میں تھوڑی سی میری علمی اضافہ فرمائے کہ اگر یہ سپریم کورٹ ڈیسیجن دیتا ہے اپوزیشن کے فیور میں تو سر کیا وہ واپس وہی پروسس ہوگا کہ ووٹ آف نو کونفیڈنس سببیٹ ہوگی اس کے بعد اس کو جو ہے واپس پروسیڈ کیا جائے گا چولہ دن کے اندر پھر ووٹنگ ہوگی سر کیا واپس پورا وہی پروسس ہوگا اس کے ساتھ سر کل اپوزیشن نے جب اسپیکر صاحب نے جلاس ملتاوی کیا اپوزیشن نے اپنی ووٹنگ کروائی وہاں پہ سپیکر آیا صادق کو وہاں پہ بٹھا گئے تو سر کیا وہ انکونسٹیٹوشنل موو نہیں تھا اس لئے سر جو نیشنل سیملی کے رولز ہیں اس میں آرٹیکل جو ان کا تھارٹین ہے اس میں پوسیبل ہے کہ اگر سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر یا اگر جو چھے جو پینل بنایا جاتا ہے کہ سپیکر نہ ہو اس کو پوسیٹ کیا جائے گا سیملی کو اگر وہ کوئی بھی موجود نہ ہو تو موجودہ میں سے ایک بندے کو سپیکر بنایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کی پوسیٹ کی جا سکتی ہے تو سر کیا یہ پولی سورتیار کا آپ کیسے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپوزیشن is on the right track تو پھر ہوگا کیا آپ کا no confidence موشن جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا پرانا وہ وہاں سے شروع ہوگا جو اپکمنگ سیکشن ہے وہاں سے یہ ووٹنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو جن کی مجورٹی رہی وہ اسی طرح اس طرح اس طرح نہیں ہوگا کہ وہاں سے جا کر پھر سے no confidence motion جو ہے وہ fresh submit ہو اس کے بعد پھر آگے مزید گورنمنٹ کو ٹائم ملے یا پھر یہ سارا پروسیس ہو البت آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ سپیکر کی بات کر رہے ہیں نیشنل اسیمبلی کے رولز کی بات کر رہے ہیں تو میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا یہ جو آپ کا نیشنل اسیمبلی آف پاکستان کے رولز کی بات کرنا چاہوں گا وہ سپیسیفیکلی اور بڑا کلیر لی کہتا ہے یہ ورڈنگز رہا آپ سن لیں ریزولیشن فور ووٹ آف نو کونفیدنس اگنس دے پرائم مینسٹر یہ اس کا ٹائٹل ہے اسیمبلی شل نوٹ پروگرائیت انٹل دہ موشن اس دسپوز آف ایف لیوز اس گرانٹی دہ ریزولیشن ہیز بین ووٹی اپن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے یا جو پرائم مینسٹر ہے وہ بلکل قطعی بھی اپنی اسیمبلیز کو ڈیزول نہیں کر سکتا اگر یہ موشن انٹیک ہے جو کہ کل تھا آپ نے دیکھا کہ موشن انٹیک ہونے کے باوجود بھی اسپیکر نے آ کر آوٹ آف بلو یہ اپنے نیشنل اسیمبلی کے رولز کی خلاف ورزی کی نافقت وہ کی انہوں نے اپنے کونسٹیٹیشن کا جو پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی سپیسیفکلی یہی کہتا ہے کہ جب تک نو کونفیڈنس موشن انٹیکٹ ہے پرائم مینسٹر آف پاکستان اسیمبلیاں نہیں توڑ سکتا آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر وہ اسیمبلیاں بھی ٹوٹی ہے اب لیگل پوائنٹ آف یو سے یہ سپریم کورٹ کو بیٹھ کر یہ سارا بال سپریم کورٹ کے پاس ہے تو یہ پریجوڈیس ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سب کو انتظار ہے آپ کو بھی ہرامے بھی دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے آیا یہ سارے اکردام آج جو ہے ان کو کونسٹیٹیوشنل قرار دیتا ہے یا پھر دوسرا اور آخری آپشن ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کو آرٹیکل چھے جو کہ ہائی ٹیرزن آ آتا ہے ان کے زمرے میں آ کر کھڑا کر دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پرائم مینسٹر عمران خان صاحب اور جو کل پورا موف اٹھایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے کیا وہ آرٹیکل چھے کے محرکب ہوتا ہے کیا پی ٹی آئی ہے پرائم مینسٹر عمران خان صاحب ہے ان پر آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے اگر آپ پرسنلی میرا اپنین پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کونسٹیٹیوشن کو خلے عام سبورٹ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو یہ سارے دو تین سیکشنز پڑھ کے بتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سبورٹڈ ہو گیا کونسٹیوشن کلیرلی مینچن کرتا ہے پھر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے پھر اگر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی سائٹ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری رولنگ جو ہے جو کہ ڈپٹی سپیکر کی ہے وہ آپ کوٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے پر اگر آپ اسی ان کا جو شیلڈ ہے جو ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ اسی ایک لائن کے اوپر ہے پھر اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو فہمیدہ مرزا والا آپ کے ساتھ جو یہ یوسیف رضا گلانی صاحب کے ساتھ جو رولنگ تھی آپ کے سامنے ساری سب لوگوں نے دیکھیں تو یہ جو کونسٹیوشن کو بریج کیا گیا نیشنل رولز کے جو آپ کے نیشنل اسیمبلی کے جو رولز ہیں ان کو بھی بریج کیا گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپر قسم کا شیم فلٹ ہے یہ بڑا شرم ناک دے ہے یہ جتنے بھی ہمارے لائر حضرات ہیں جو لوگ کے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے ہر بندہ جانتا ہے پاکستان میں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ پورا کونسٹیوشن کے اگنسٹ میں ہے اور اگر آپ کونسٹیوشن کے اگنسٹ کی بات کریں گے کونسٹیوشن کے اگنسٹ میں جائیں گے تو ایک ہی آرٹیکل آپ کا اپلائے کرتا ہے تو سر ایک لاسٹ کوششن آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کل تحریکی عدم حضرات کو مسترد اس وجہ سے کیا گیا رولنگ کے تحت کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہرونی سازش میں ملوث ہے ان کو فنڈنگ حاصل ہو رہی ہے سر کل پر 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 پرمینیسٹر عمران خان صاحب نے اسیمیلیہ تحلیل کر دی اس کے بعد صدر نے ایک نوٹس جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ پرمینیسٹر عمران خان صاحب پرمینیسٹر عمران خان صاحب پرمینیسٹر کے عورت پر فائز رہ سکتے اس میں میں وزید منشن کیا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے پرمینیسٹر عمران خان صاحب نام تجاویز کریں تو سر یہ پوری صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انہوں نے چیلنج کیا کہ اپوزیشن جو ہے اپوزیشن لیڈر اور دیگر اپوزیشن پوری ملی بھی بیرونی سازش کے ساتھ پر دوسرا انہوں نے یہ سامنے رکھا کہ جو ہے پرمینیسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ مل کے نئے جو نگران پرمینیسٹر ہیں ان کا ساتھ دے دوسرا دوسرا در کلیش ہو رہا ہے بالکل نافق اتنا پر یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے بیرونی سازش ہو رہی ہے کہ میں پرمینیسٹر نہ رہوں سمپل زبان میں بات کرنے سمپل ورڈز میں تاکہ ویور کو سمجھ میں آ جائے آپ یہ دیکھیں تو عمران خان نے خود ہی تو فورین جو انہوں نے الیکیشن لگا ہے کہ فورین آتھارٹیز چاہتی ہیں فورین کنٹریز چاہتے ہیں کہ میں پرمینیسٹر نہ رہوں تو انہوں نے خود اپنا اپنی اسیمبلی جو ہے پورے پاکستان کے سامنے جو خود ہی اپنی اسیمبلی توجہتی ہے تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر خود ہی آتا ہے کہ وہ خود ہی خود ہی ملے ہوئے ہیں فورین آگر مطلب ایک کے سامنے سے دیکھا جائے تو فورین جو کنسپریسی ہے وہ تو خود ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پر اس کے علاوہ اب کیا ہے کہ اب جب تک یہ نیکس سٹیپ ہمارا جب تک یہ کورٹ کا آرڈر آئے تب تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جو کیارٹیکر گورنمنٹ ہے ایدھر وہ کورٹ کی رولنگ سے آتی ہے یا پھر پارٹی ساری بیٹھ کر دیسار کرتی ہیں وہ جب کیارٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تب تک عمران خان پرائم میریسٹر رہے گی اس کنٹری کے اور وہ اپنے ڈیوٹیز بے سینے بات آ رہے گی کیارٹیکر گورنمنٹ آئے گی جس دن اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ نو مور پرائم میریسٹر رہے گے کیارٹیکر گورنمنٹ کے پاس ٹوٹل ہوتے ہیں نینٹی دیز نینٹی دیز کے اندر پر الیکشن کال ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نہیں الیکشن ہوگی اب تیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں سارا پاور ہے تو سر آپ کیا سمجھے کتنے دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ نمٹ جائے اسے کل لوگوں کی جانتے ہیں توقع کی جائے تھے کل ہی اللہ کیسے نمٹا دیا جائے گا تو بیونیسٹ ویٹیو کورٹ کی پروسیڈنگز کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ یہ پروپر ڈی بیٹ ہوگی اس کے اوپر دونوں سائٹ سے سنتے رہیں گے اور ویسے بھی یہ جو کورٹ کے میٹرز ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے سنا جائے اور انصاف ہو سکے کہ یہ ایک دن کی بعد یہاں کوئی آپ کو کہے کہ ایک مہینے کی یا چھ مہینے کی ٹائم فرم اس کے اوپر ہوتا نہیں ہے یہ تو بس ہم بیٹھ کے انتظار ہی کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسیز بھی ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے ایک پروزنگ کانتا پوچھتے ہیں جس کا کوئی ٹائم اسکیل نہیں ہے ناظرین دیکھیں ملک کی پوری صورتحال اب کس طرف جاتی ہے اس لئے اس ٹائم ملک میں سے ایک پرائم منسٹر رہے اور کوئی حکومتی ہوتے نہیں ہے پرائم منسٹر رہنگ فرمہ صاحب اسیمبلی ڈیزولف کر چکے ہیں اپنے پوری کیبلی ڈیزولف کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل پنجاب اسیمبلی میں بھی سپیکر کے چناؤ کے ایلیکشن ہونا تھا مگر وہاں پہ وہ بھی نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں ناظرین ملکی سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے سپریم کورٹ کی سب کی نظر اس وقت سپریم کورٹ پہ کیا سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آئے گا جب تک کے لئے مجھے دیجئے زیادہ دیر سال پر تنیل آفیس وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں